آج میں آپ کے لئے لے ہوں مسالہ چیکن قڑائی جو بہت ایزی بنتی ہے اور آپ کو انشاء اللہ بہت اچھی بھی لگ گی چلیں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایلکم پناہ چینل کوکنگ والا میں ہم ڈایزی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں چکن مسالہ قڑائی اس کی ریسپی بہت ایزی ہے اور بہت سمپل مسالہ کے ساتھ ہم اسی اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آنکل میں کلک کریں اور اگر ایس پی اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں چلی پی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کی تیزیں نو ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے ہمارے پاس دیر کلو چکر ہیں ہمارے پاس پانچ سے چھے پیاز ہیں اور ہمارے پاس پانچ ٹماٹر ہیں پانچ اتر ٹماٹر ہیں گنیاں ہیں گانشنگ کے لیے ادر کلو ہمارے پاس دیں ہیں ایک پیالی ہمارے پاس آئل ہے لسن ادرہ کھری مرچے ہیں کڑی پتے ہیں بڑی الائچی ہے لسن ادرہ کھری مرچے 1-1 ٹیپل سپون ہے 1 ٹیپل سپون ہمارے پاس گرم مسالہ پاورڈر ہے 1 ٹیپل سپون نمک ہے 1 ٹیپل سپون لال مرچ ہے 1 ٹیپل سپون ہمارے پاس دھنیا پاورڈر ہے 1 ٹیپل سپون ہمارے پاس چلی فلکس ہے 1 ٹیپل سپون ہوتی ہے ہم بناتے ہیں ہم کوئل ڈالیں گے کھڑائی میں اس کے ساتھ ہم پیاس ڈالیں گے آج ہم تیز کریں گے آج ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس میں لسن ادھر ڈالیں گے اور باقی سمان ڈالیں گے ہمارا فرائی ہو گیا ہے ہمیں اس میں ڈالیں گے بڑی پتہ بڑی لچی لسن ادھر ڈالیں گے پیاس ڈالότεر Education ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ٹوماتر پیاس ڈالائی کے بعد ہم نے اس کی بنائی کیا اور پکائی کیا اور یہ مسالہ cray ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکڑ ڈالیں گے چکڑ ڈال کے ہم اس کتنا فرائی کریں گے کہ چکڑ کا رنگ کلر بدل جائے سفیر ہو جائے چکڑ کا کلر چیل ہو گیا ہے اب نے پکائی کیے تھوڑی دیر اب ہم اس میں مسالے اور دھئی مکس پر پر ڈال کے یہ ہمارے مسالے ہیں سارے اس کا ہم دھئی میں شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو چکن میں ایڈ تر دیں گے اب ہم اس کو ایڈ تر دیں گے اب ہم اس کو ایڈ تر دیں گے اس کو مکس کریں گے اس ہی کے پانے میں پیار ہوگا تمہیں لگ سے پانی نہیں ڈالنا پڑے گا اس کی میڈیم کریں گے اور اس کو ہم ڈام دیں گے تقریباً کوئی اس کو ہم پندرہ منٹ بعد دوبارہ چیک کریں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ اس طرح سے ہے جو بھی کچھا ہی ہے یہ کچھا ہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اس کا پانی بلکل پھوشک ہونا چاہیے اس کو آج دے اس کا پانی پھوشک کریں گے تقریباً چکن آدھا گل گیا اور آدھا اسی پانی میں پانی بھوشک ہوتے ہوتے اس نے ریڈی ہو جانا پانی بھوشک ہونے کے بعد اس کی یہ شکر نکل آئی ہے اب ہم اس کو تب تک اس کو پکائیں گے تب تک اوپر اوئل نہیں آ رہتا دیکھیں پانی بھوشک ہو گئے اس میں میں نے تھوڑا سا گرم سالہ اڈ کیا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ڈالیا یہ ہماری بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اب اس میں ہم گارنشین کے لیے تھوڑی سی ہری مچٹا لیں گے دھنیا ڈالیا لیں گے تھوڑا سا ادھرگ ہماری چکن مسالہ کڑائی بلکل تیار ہے بہت ایزی اور کیک ریسپی ہے انشاءاللہ کو بہت اچھی لگے ہی جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلیک کریں اور اگر ایسپی چھلے گئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ